فمسکالا عبدالوحیر الحسین کو سننے کے لیے حرف حق چنل کو سبسکرائب کرنا ماتد ہوئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ ناظرین ممی کرتا ماشاءاللہ سب خیاریت سے ہوں گے قرب قیامت میں سے ایک یہ بھی علامت ہے کہ اللہ تعالی علم اٹھا لیں گے بالاتفاق تمام مسالک مقاتب میں کوئی اختلاف نہیں ہے اس بات میں کہ وہ علم کا اٹھ جانا بوک کی صورت میں نہیں کوئی کتابیں نہیں اٹھ جائیں گی بلکہ علماء کی صورت میں جو جید اور بڑے بڑے علماء کرام ہوں گے اللہ تعالی انہیں اٹھا لیں گے اور آج دیکھ لیجی ملتان میں بہت بڑے عالم دین مولانا صابر یاسین صابر رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ تعالی علیہ ان کو غریقی رحمت فرمائے اور ان کے دلاجات بولند فرمائے تو یعنی کتنے بڑے عالم دین تھے اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں چھوٹی سی بات کہ حضرت تین مدارس میں بیق وقت یعنی ایک ہی دین میں تین مدارس میں درس بخاری شریف دیا کرتے تھے اور بڑی بات جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہر ایک مدارسے میں یعنی تین مدارس میں جب درس بخاری دیا کر دیتے تھے تو ہر مدارس میں ان کا طریقہ پڑھانے کا الگ ہوا کرتا تھا منفرد انداز میں اصولی طور پر تو یہ ہوتا ہے جیسے آپ کہیں متعلیہ کر کے جاتے ہیں بساوقات تین جلسے ہوتے ہیں تین جگہ پر بات کرنا ہوتا تو باتیں ایک ہی ہوتی ہیں کیونکہ جو ہم نے متعلیہ کیا ہوتا ہے وہی سب کچھ بولنا ہوتا ہے لیکن حضرت جی مولانا یاسین صابر رحمت اللہ تعالیٰ وہ ایک مدارسے میں اگر وہ پڑھاتے تھے یہاں پر طریقہ الگ بات خلاصہ تو ایک ہے ایک حدیث پر اگر وہ یعنی تین درس دیا کرتے تھے تو جو مثالیں دیتے تھے واقعات سناتے تھے جو طریقہ وہ منفرد ہوا کر دیتا ہے یعنی دوسری مدارسے میں جا کے ایسا نہیں وہاں پر اس حدیث شریف کو کسی اور طریقے سے سمجھاتے تھے اور تینوں مدارسے میں آپ خود دیکھ لیجیے کہ عجیب طریقے سے سمجھانے کا طریقہ اور بہت کہنا کہ مثلا یہ یعنی اتنے بڑے عالم دین تھے اور وہ اس دنیا سے چلے گئے تو یقیناً اس بات میں کوئی اختلاف اور شک نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ علامات واضح کر کے دکھا رہے ہیں کہ علم اٹھ رہا ہے اور شاید میں اگر یہ کہوں تو یہ اس صدی کا یہ کوئی ایک تاریخ ہے کہ جو یہ سال گزر رہا ہے اس صدی میں ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا کہ اتنے یعنی چھوٹے علماء دوسرے اکابرین تو دنیا سے جاتے رہے لیکن بڑے جید علماء اکرام جیسے اس سال چلے ہیں اس دنیا سے تو پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا اس صدی میں تو یہ اس صدی میں یہ تاریخ ہے آپ یوں سمجھ لیجیے میرے خیال میں کسی کو شکوک و شبات نہیں ہوں گے اس بات میں کہ یہ قرب قیامت بالکل واضح ہے اور علامات سب ہی آ چکے ہیں اور یہ بھی ایک واضح دلیل اور ثبوت ہے کہ حضرت جی کا یعنی مولانا یاسین صابر رحمت اللہ تعالی کا اس دنیا سے اٹھ جانا یہ بھی اسی لسٹ میں جہاں پہ ہم یعنی علم اٹھ جانے کے جو علامات ہیں علماء اکرام بتاتے ہیں یہ بھی اسی لسٹ میں